اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی ہماری اس دنیا میں کچھ ایسے عجیب و غریب جانور موجود ہیں جو دنیا کے قدرتی قوانین کو فولو نہیں کرتے کیونکہ جہاں عام جانور اپنے سر یا جسم کے حصے کے کٹنے کے بعد فوراں مر جاتے ہیں تو ایسے بھی کچھ خاص جانور دنیا میں موجود ہیں جو اس سب کے بعد بھی نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ عام زندگی گزار سکتے ہیں کچھوے کے عمر عام طور پر اسی سے دو سو سال ہوتی ہے لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ اگر کچھوے کے دل کو اس کے جسم سے الگ بھی کر کے رکھ دیں تب بھی اس کا جسم پانچ دن تک زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے دل کی دھڑکنوں کے اندر پیس میں کر یا نقلی دل کے سیلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی غیر موجودگی میں بھی اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے اور یہ خاصیت تقریباً سبھی ریپٹائلز میں موجود ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ حیرت انگیز خاصیت کے مالک چند جانوروں کا ذکر کریں گے جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے لال بیک جیسی چھوٹی سی دکھنے والی کریچر اپنے آپ کو محول کے مطابق ارجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ یہ ایون نیوکلر وار کے اندر بھی خود کو سروائف کر سکتے ہیں لیکن ہماری چپل کو نہیں لیکن اس سے زیادہ حیران کون بات ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ اپنے سر کے بغیر کئی ہفتے زندہ رہ سکتے ہیں اور اگر مرتے بھی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ کچھ خواہ نہیں پاتے اس کی وجہ بہت سمپل ہے کیونکہ ان کے اندر بلڈ پریشر کا بڑا نیٹورک نہیں ہوتا تو اکسیجن کی فرہامی ان کے لیے کو مشکل کام نہیں ہے جبکہ یہ سانس لینے کے لیے اپنے سپیشل انڈیناز کا استعمال کرتے ہیں اس لیے اتنے ہفتوں تک خود کو بچا پاتے ہیں یہ خاص طرح کی ایک جیپنی سکوڈ ہے اور یہی نہیں بلکہ اس پر ایک خاص طرح کی سوس یا نمک ڈالنے پر یہ بقائدہ تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہے اسی بنا پر اسے یہاں پر ڈانسنگ سویڈ بھی کہتے ہیں اور ایسا اس کی خاص طرح کی ناب فائبر سٹرکشر کی بدولت ممکن ہو پاتا ہے ہر سال تقریباً چھے لوگ اس کی وجہ سے دم گھٹنے سے مارے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو جپان کے اندر ایک مشہور ترین ڈیش کا درجہ حاصل ہے جسے لوگ ہر قیمت پر کھانا چاہتے ہیں دنیا بھر کے اندر سامپوں کی کئی زہریلی اور خطرناک قسمیں موجود ہیں جو لمحوں میں انسان تو کیا بلکہ ایک ہاتھی کو بھی اپنے زہر کے ذریعے مارنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سامپ زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ مرنے کے کئی گھنٹوں بعد تک بھی بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ وائپر اور کوبرا سامپ مرنے کے بعد بھی شکاری کو کار سکتے ہیں ان کے سر پہ دو سراخ ہوتے ہیں جو ان کو آس پاس موجود گرمی کو محسوس کرنے میں مدد فرام کرتے ہیں ان کے جسم میں مرنے کے بعد بھی طاقت رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ واپس حملہ کر سکتے ہیں ریڈل سنیک یا کارٹن ماؤنٹ جیسے سامپ کا سر دھر سے الگ ہونے کے باوجود اپنے سر میں موجود زہر کی تھیلی کو کسی بھی شکاری کے جسم میں اتار سکتے ہیں اور ایسا ہی واقعہ ایک گارڈنر کے ساتھ حقیقت میں پیش آیا جس نے ایک ریڈل سنیک کو مار کر اس کا سر دھر سے الگ کر دیا لیکن جب وہ اس کو پھینکنے کے لیے بار جانے لگا تو اس سامپ نے اس گارڈنر پر حملہ کر دیا جس کے بعد اس گارڈنر کو 126 انجیکشن انٹی وینم کے لگے اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی گئی ورنہ عام طور پر سامپ کے کارٹنے کے بعد ایک ہی انجیکشن لگتا ہے انٹی وینم کا جو کہ ایک عام انسان کو انف ہوتا ہے لیکن اس سامپ نے اپنا سارا کا سارا زہر اپنے بچاؤ کے اندر اس گارڈنر کے جسم میں اتار دیا تھا سو نیکس ٹیم اگر آپ ایک سامپ کو ماننے کے بعد اگر اس کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں تو تب بھی آپ کو اتیاطن کئی گھنٹوں تک اس کے قریب نہیں جانا چاہیے ڈیڈ پول جیسے سوپر ہیرو کی خصوصیات سے اب یقیناً واقف ہوں گے کہ اس کا جسم کٹنے کے باوجود دوبارہ خودی کو اسی طرح سے گروہ کر سکتا ہے جیسے کہ پہلے موجود تھا جو کہ ایک فکشنل سوپر پاور ہے لیکن فلم سے ہٹ کر حقیقت کے اندر یہ سوپر پاور ایک جانور کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے سیلی مینڈر اس کے جسم کا کوئی حصہ اگر کٹ کر الگ بھی ہو جائے تو یہ اس کو دوبارہ کی طرح ری پروڈیوس کر سکتا ہے اس جانور کی اس حیرت انگیز خاصیت کو سمجھنے کے لیے اس کے جینز کے ری سٹرکچر پر سرچ کی جاری ہے کیونکہ اس کے جینز کے اندر موجود ایم لوگس نام کا ازائم اس کی اس خاصیت کا ذمہ دار ہے جو اس کے جسم کو تیزی سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ صرف اپنی دوم ہی نہیں بلکہ اوپر اور نیچے کے جبڑے بلکہ دل کو بھی دوبارہ سے گروہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سائنٹس کے امید ہے کہ وہ اس ازائم کو لیب میں پیدا کرنے کے بعد مستقبل میں انسانوں کے اندر اس کو استعمال کریں گے جس سے انسان دوبارہ کسی بھی کٹ جانے والے گہرے زخم یا جسمانی حصے کو پھر سے گروہ کر پائے گا اور وہ بھی بلکل ایسے جیسے وہ پہلے تھا کیا یہ پروسیجر کامیاب ہوگا اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عام سے دکھنے والی مکھیاں اپنے سر کے بغیر کئی دن تک زندہ رہ سکتی ہیں اور وہ ایسا اپنی بوڈی کے یونیک سٹرکچر کی وجہ سے کر پاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ریزرف برین ان کی چھاتی کے اندر موجود ہوتا ہے اور آس پاس کی روشنی کو محسوس کرنے کے لیے لائٹ سنسیٹیو سیلز ان کی کڈنی میں موجود ہوتے ہیں جو ان کو راستہ تلاش کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں اور یوں یہ کافی دنوں تک سروائف کر پاتی ہیں دوستو ان سب جانوروں کے جسم کے اندر بجاؤ کے لیے بیک اپ قدرتی طور پر موجود ہے جو انہیں ہر حال میں سروائف کرنے کے لیے مدد فرام کرتے ہیں تو آپ کو ان سب میں سے شاکنگ فیکٹس کس جانور کی متعلق لگیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے جو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ